اعوذ باللہ سمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہر بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ اللہ کے فضل کرم سے آپ بخیر و آفیت ہوں گے اللہ سلامت رکھے تو آج ہم انشاءاللہ ہماریٹس ان اسلام جو ٹوپک ہمارا ہے اس کا تھرڈ رائٹ جو ہے ہماریٹس کے لئے وہ ہے رائٹ پروپر کی پروپر کی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی شخص کے پاس موجود ہو چاہے وہ زمین ہو جائداد ہو مکان ہو یا کیش ہو یا اور کوئی ہوئی چیز جو انسان کے پاس موجود ہو وہ اس کی پروپرٹی کیا لاتی ہے تو اس کا ہم کیا ہے اس پروپرٹی کا اس کی سیکریٹی جو ہے وہ اسلام میں نے کیسے زملیاں ہے یا کیسے حکم کیا ہے کہ اس پروپرٹی کے لئے کیا اس پروپرٹی کے سیکریٹی کے کیا حکامات ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجت الہدہ یعنی آخری حج میں اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کے لئے ایک دوسری کی جانے اور ایک دوسرے کا مال حرام کر دیا ہے تب تک جب تک کہ آپ اس دن کو پہنچیں جس دن جواب دی ہی ہوگی تو اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ بھی فرمایا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُومِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءُ جَهْنَّمُ خَالِدِنَا فِيهَا وَغَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ وَآَدَلَهُ عَذَابًا عَزِيمًا جس کسی نے بھی کسی مومن کو عمدًا قَصدًا یعنی ڈیلیبریٹلی قتل کیا پس اس کا جزا جو ہے اس کا جو پنشمنٹ ہے وہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیں شک کے لئے رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا گذب ہے اس پر اور اللہ تعالیٰ کی لانت بھی ہے اس پر اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی زمین زمین نان مسلم سیٹیزن کو کہتے ہیں جو اسلامی سیٹیٹ میں رہتا ہو تو اس کو کوئی قتل کریں کہ اگر اس کے ان زمینوں کے ساتھ کوئی احد ہو یعنی کہ وہ اسلامی سیٹیٹ میں کسی مہدی کے عطاعت رہتے ہوں تو ان میں کسی کو قتل کیا جائے تو اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ جنت کے جو خوشبو ہے کبھی نہیں سنگیے گا اسلام نے ہومیسائیٹ جو ہے ان نسل خوشی جو ہے انسانوں کا قتل جو ہے اس کو حرام قرار دیا ہے سوائی ان انسانوں کو ان ہومنس کو جو قتل کرنے واجب ہیں جن کا حکم قرآن میں آیا ہے یا جن کے بارے میں قرآن نے وضاعت سے بتایا ہے کہ کون کون واجب القتل ہیں وہ کسی اور چپٹر میں انشاءاللہ پہنے گے تو اس وقت یہ ہماری بابز کا موجود ہے ان کو قرآن یہ یہ لفظ استعمال کیا ہے اللہ بالحق جو قتل کرنا حق ہوں جو قتل کرنا واجب ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگی سیکورٹی آف لائف جو ہے اس کے ساتھ ساتھ تو یہ پراپرٹی ہے اس کی بھی سیکورٹی اللہ اسلام نے دی ہے کہ جو یہ پراپرٹی ہے قرآن میں اس کے بارے میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے سورہ البکرہ میں آیت نمبر ایک سو اٹھا شی یہ آیت کا ٹکڑا ہے وَلَا تَاقُلُو اَمْوَالَكُمْ بَعْنَكُمْ بِلْبَاطِل وَلَا تَاقُلُو اُرْ مَتْ خَاؤ اَمْوَالَكُمْ ایک دوسرے کمال بھائنَكُمْ اے امْوَالَكُمْ کسی دوسرے کمال ایک دوسرے کمال بھائنَكُمْ بَعْنَكُمْ آپس میں بھائنَكُمْ بِلْبَاطِل ناحق طریقے سے یعنی کسی کی مال کو ہڑپ کرنا یا کسی کا مال جلی جلی کھانا یہ قرآن میں یا اسلام میں ناجائز ہے یہ اسلام میں ناجائز ہے گلت ہے تو اس کے بارے میں پوشتاش ہوگی تو نمبر چوتہ ہے پرائیڈ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن اظہاری خیالات کا حق اظہاری خیالات کا حق اردو میں اسے کہہ دے ہیں اسلام نے ہر ایک سٹیزن کو جو اسلامی سٹیٹ میں رہتا ہو اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے خیالات اور اپنے جذبات کا اظہار کرے مرکس لئے فارد پرپوگیشن آف ویرچوز اینڈ ٹوٹ صرف نیکیاں پھیالانے کے لیے اور سچائی کا پرپوگیشن کرنے کے لیے ان خیالات کا اظہار کرے اس کی آزادی ہے اس میں اور یہ گناہوں یا جھوٹ فالہ سوڑ کو پھیالانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے اگر انیون آپ جو کوئی بھی اس حق کو چھینے کی کوش کریں یا اس کا انکار کریں یا اس کو نہ مانیں تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے سیدھے سیدھے طور پر اللہ سے جگڑا مو لیا اور جو اللہ سے جگڑا مو لیتا ہے تو اللہ بچائے اس کے حالت کیا ہوگی یہاں بھی اور قیامت میں بھی یا اس کے گرنے کے بعد بھی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واجہ حکم دیا ہے کہ وَالْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتِ مو لیتا ہوں بازوں مولیہ و بات ایک دوستے کے دوستے ہیں ایک دوستے کے دوستے ہیں یہ نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ نواز قائم کرتے ہیں وَالْمُومِنَاتِ جمعہ ضخطہ دیتے ہیں وَجِدِنِ اللّہ وَرَسُولُوا اور اللّٰٰٰ وَعصوص علِّہ السلام کی عطاب بھی کرتے ہیں لایکہ سیعر حامو ہم اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم ہے مرسی ہے ان اللہ حجیز اور رقیم اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور جاننے والا ہے اسی سورہ میں یعنی سورہ توبہ میں آیت نمبر ستسٹھ سکسٹی سیور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمنافقوں والمنافقات ہے یعنی ہپوکریٹس کے قرام ہوتا ہے ان کا جائے وہ منافق ہے کہتے ہیں والمنافقوں والمنافقات ہے چاہے مرض منافق ہو یا عورت منافق ہو بعض اولیاء اولیاء اور بعض اولیاء باز اولیاء یہ ایک دوسری کے دوست ہیں یا ملونہ بل منکر یہ منکر یعنی کفر یعنی برایوں کیا حکم دیتے ہیں یہ نیکیوں سے روکتے ہیں مومنیاں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں لیکن منافقین برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں دوسرے جگہ قرآن میں سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ یا لوگ جن لوگوں کو انمکرنا ہم کوئی حشت حاصل ہوئی یا کوئی اہدہ مل گیا یا کوئی حکومت مل گئی تو ان کا کیا حکام ہوتا ہے یہ مومنین کے بارے میں ہے اکامہ صلاتہ وہ پہلے وہاں نماز قائم کرتے ہیں وات و زکاة زکاة دیتے ہیں وامروا بالمارو اور نیکیوں کا حکم کرتے ہیں ونہو ان المنکر اور برائیوں سے رکتے ہیں والللہی آقبت العمور تو سب کو جو ہے انجام کار جو ہے انجام کار یعنی آخر آخرت للہی تو سب کام جو ہے ان کا انجام کار اللہ تعالیٰ کے لئے یہ ہی ہے یعنی سب کرموں کا سزا و جزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ اگر آپ ایسے کوئی شخص کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے گا تو اس کو اپنے ہاتھ ہوں یعنی اپنے طاقت کے بلب ہوتے پاس طاقت سے روکنے کی کوش کرو اگر طاقت نہیں ہے طاقت کے معنی اگر آپ کے پاس حکومت نہیں ہے طاقت حکومت کے پاس ہوتی ہے حکومت کی کوئی آرڈ نکالے گی ہے ایسا کرام کو نہیں کرنا ہے تو اگر طاقت نہیں ہے حکومت آپ کے پاس نہیں ہے تو اس سے بائیکسپریشن اپنی زبان سے سپیش سے روکنے کی کوش کرو اگر اس پر بھی قدگر لگائی گئی ہو یا بات نہیں کر سکتے ہیں اس کے خلاب برائی کے خلاب تو کم سے کم اپنے دل میں اس کے لئے نفرت رکھو لیکن یہ جو دل میں نفرت رکھنا ہے اس برائی کے لئے یہ ایمان کا کمزور ترین شعبہ ہے یہ کمزور ترین ایمان میں شمار کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارا یہ دو پانچمہ جو ہے اور آخری جو ہے رائٹ و پرائیویسی رائٹ و پرائیویسی کسی کی نجی زندگی میں جو نجی زندگی ہے اس کے رائٹس کیا ہے کیا ہے اس کے انقراضی زندگی جو ہے اس کے رائٹس کیا ہے اس کے حقوق کیا ہیں پرائیویسی میں رائٹس کا جو یہ دخل انداز جو ہے یا اس میں جو اندیو کا انٹرپشن ہے یا انکروچ منٹ ہے کسی کی پریویٹ لائف میں تو اس کو اسلام کنڈم منٹ کرتا ہے کسی کی نجی زندگی میں کسی کی پریویٹ لائف میں کسی کی اپنی نجی حالات میں کسی کو کوئی دخل انداز کرنے کی کوئی ضرور نہیں ہے اجازت بھی نہیں ہے قرآن اس بارے میں ہمیں وجہ احکامات صادق کرتا ہے اللہ کی جانب سے واللہ تجسسو دوسروں کے بارے میں کوئی جاسو شیمت کرو دوسروں کے راز جاننے کی کوش شیمت کرو دوسروں کے کام کے بارے میں جس جنجی زندگی کے بارے میں ٹوہ مت لگا دوسرے جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النور میں آیت نب 27 یا یلجن آمون لا تدخل بیوتن غیر بیوت کم حتا تستان سو وتسلیم ال اہل جال خیر لکم لکم تذکرون اس میں اپنے گھر بھی آتے ہیں اور دوسروں کے گھر میں بھی داکل مد ہو جائے وتسلیم اللہ آلہ اور اس گھر کے افراد کی طرف سے آپ کو اجازت نہ مل جائے یا سلامت ان کے بار نہ ہو جال لکم خیر اللہ یا آپ لوگ کے لئے بہت اچھا ہے لا لکم تذکرون تاکہ تم کوئی نصیت لے لو تاکہ تم سمجھ سکو کہ کسی کے ذاتی زندگی میں دخل دینے کسی کو کوئی حق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام نے اپنے صحابہ کے نام سے فرما ہے کہ آپ ایسے کوئی بھی شخص اپنے گھر میں اچانک یا خوبی یا دھاکر نہ ہو جائے کیونکہ گھر میں کے اپنا جو ہوتے ہیں وہ کس حالت میں ہوں گے اس حالت میں اگر کوئی بندہ گھر کا افرد پایا گیا جس حالت میں کوئی انہیں دیکھنا نہ چاہے تو یہ کسی کی پرویٹ زندگی میں مضاقلت ہے گھر والوں تک اپنے گھر میں بھی بلا اجازت آقل ہونے کی اجازت نہیں ہے کہا کہ کسی دوسرے کے گھر میں بلا اجازت گس جائے یا کسی کے گھر میں جھنک نہ کسی کی کھڑکی سے جانک نہ یا کسی کے پیچھ تو لگ آنا کسی کے بارے میں جو کوئی محفل ہو رہی ہو تو اس کی تو میں لگ نا کہ وہاں کیا بات ہو رہی ہے پھلانی نے کیا کہا تو یہ کسی کی پرویٹ زندگی کے بارے میں مداخلت ہے اسلام نے روکا ہے ہمیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو رسول اللہ نے حکم جاری کیا ہے کہ اگر آپ کوئی حکمران یا کوئی گورنر یا وزیر عالی یا وزیر عظم لوگوں کے سکریٹس یا راز جان نیم کے پیچھے لگ جائے تو یہ سمجھ لینا کہ اس نے لوگوں کو سپائل کیا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلو کو سنا ہے اگر آپ کوئی کسی کی راز جان لے کی کوشش کری تو یہ سمجھ دو کہ آپ نے اس کو تباہ کیا یا آپ نے اس کو کم سے کم بربادی کی دہانے پر لایا یہ سپائل کا جو سپائل دیم جو ہے برباد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب حکومت کی طرف سے سپائل جاسوس بیجے جا رہے ہیں کسی لوگوں کے بارے میں چاہے سی آدمی ہوں یا آدمی ہوں یا کوئی ایجنٹ ہوں یا کوئی اور ایجنسی ہو جو لوگوں کے راز جان کی کوشش کرتا ہے تو لوگوں میں پریشانی سی یہ بات حکومت کے کارور تک پہنچ جائے تو ہمیں اس کا خمیاد اٹھانا پڑے گا تو اس طرح لوگوں کا یہ جو ذہن ہے جو نجی زندگی ہے وہ برباد ہو کے رہتے ہیں اور لوگ حکومتوں سے بھی پریشان ہوتے ہیں اور اس کے خلاب بھی پھر بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج کے اتنا ہی اس کے ساتھ ہمارے چپٹر ہماری رائٹس اسلام اکتر کو پجیر ہوا انشاءاللہ کال پھر ملیں گی کسی دوسری چپٹر یہ دوسری چپٹر ہمارے سٹیٹ اٹھا وومن انشاءاللہ کال ملیں گے اسلام